اور اپنی ذمہ داریوں پر اس میں جو اصل پہلو ہے وہ یہی ہے کہ قدرتی آفت تو آئی ہے اسلامی تعلیمات موجود ہیں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے اور میں محترم پروفیسر انمار احمد زید صاحب کی ایک بات کو یہاں سیکنڈ کر رہا ہوں یا اس بات سے استفادہ کرتے ہوئے کچھ ارز کرنے کوشش کر رہا ہوں کہ اصل میں یہ ان لوگوں کی آزمائش ہے کہ جو اس سہلاب میں ان بارشوں میں انوالو نہیں ہوئے یعنی جن کو نقصان نہیں ہوا جن کا گھر بار تباہ نہیں ہوا یہ واقعی آپ کا ہمارا امتحان ہے ہماری آپ کی آزمائش ہے ہمیں اللہ تعالی نے ایک موقع دیا ہے سواب کبانے کا اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کا اور یہ اس لیے ہماری آزمائش اور ہمارے امتحان ہے کہ اللہ تعالی نے جو موقع ہمیں دیا ہے اور جو تعلیمات اور جو حکم ہمیں دیا ہے اگر ہم اس کو بجا نہیں لاتے اور ہم بڑھ کر کام نہیں کرتے لوگوں کی مدد نہیں کرتے تو ہم اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے سلام جب وقفے بھی گئے آپ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی آپ فرما رہے تھے جی میں یہ ارز کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ملت اور قوم میں امتیاز کیا ہے اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ایک قوم جو ہے وہ مقامی یا مکانی پہچان رکھتی ہے اور ملت جو ہے وہ ایمانی روحانی عقیدے کی پہچان رکھتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اقبال نے جب قوم کا حوالہ دیا ہے تو قوم کے بعد ملت کا دیا ہے ملت کا دیا ہے اور اس لیے دیا ہے کہ ہم قوم کے اعتبار سے پاکستانی ہیں لیکن ملت کے اعتبار سے مسلمان ہیں مسلمان ہیں اور دنیا برے موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ جو ہماری اکائیاں قوم کی ہیں جو بھی ہوں ایران ہو افغانستان ہو پاکستان ہو انڈونیشیا ہو جو ہماری اکائی ہے قومی وہ اپنی جگہ لیکن ملت کی اکائی جو ہے وہ حدود کو محدودات کو قیود کو سرحدوں کو توڑ کے ہمیں ایک ونت میں لے آتی ہے اور ان کے لیے یہ کہا کہ ملت تجسیم ہے قوم تجسیم نہیں کہا ملت کو تجسیم یا جسم سے تعبیر کیا ہے اگر خدا نہ خواستہ پاؤں میں کانٹا چبھے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے ہاتھ فوراں پہنچتا ہے ذہن اس طرف علچتا ہے آنکھ آنسو ٹپکاتی ہے دل دھڑکتا ہے مطلب یہ کہ پورا ہوم اسٹیٹس جسے کہتے ہیں جسم جو ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے اسی طرح یہ جو اس وقت کی کیفیت ہے اس کو سامنے رکھا جا اور میں یہ ارس کر رہا تھا کہ اگر میں تمثیل سے ایک بات واضح کروں فرمائیے تو وہ یہ ہوگی کہ خدا نہ خواستہ کسی کے یہاں کوئی قضیہ ہو جائے کوئی خراب بات ہو جائے کوئی موت ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے گھر میں چولانی جلتا اس لیے کہ وہاں کیفیت مختلف ہے پڑوسیوں کا پڑوسیوں کا ہے آئیزہ کا ہے رشتداریاں ہم نے تیہ کر لی ہیں سب سے پہلے پڑوسیوں کا اور یہاں جن تیہ کر لیا گیا ہے تو پہلا ہے وہ خیال کرتے ہیں اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے برابر کی گھر میں کوئی قضیہ ہو رہا ہے اصل بات سے اپنی لوگ جو ہوتے ہیں جو اپنی لوگ ہے تو جو محسوس کرے اور خاص طور سے جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو اس پر تین چار پانچ دن یا چار پانچ چھے وقت گزر جاتے ہیں اور اس کو محسوس نہیں کرانا ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے ایسی ہی بات یہ ہے کہ اس وقت ایک اجتماعی صورتیال وہاں خراب ہے تو اجتماعی دعوت یہاں کی ہونی چاہیے یہاں سے جائیں کیوں ان کے چولے کیوں جلیں جگہ نہیں ہے نہیں جلیں چولے جلائیں بھی تو کیسے جلائیں گے کتنی کتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے تو یہاں سے جائیں کھانا جائیں کپڑے جائیں ضروریات کی چیزیں جائیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پہنچانا چاہتا ہے وہ خود جائے تاکہ اس کو سامنے والے کو یہ احساس ہو ہاں کہ میں یکو تنہا نہیں ہوں بے یاروں مددگار نہیں ہوں میں ملت کے جسم کا حصہ ہوں اور دوسرا حصہ بھی میری تکلیف میں برابر کے شریک ہے سبحان اللہ کیا بات سر یہ میں چاہ رہا تھا کہ مجھے بھی اور احساس ہو کہ میرے دین نے مجھے کیا تعلیم دیئے اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے کچھ سر نے فرمایا ہے میں چاہتا ہوں اس بات کو آپ آگے بڑھائیں تاکہ مجھے ایسے اور بہت سارے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو احساس ہو کہ ہمارا دین ہم پر یہ ذمہ داری آئید کرتا ہے یہ ذمہ داری ڈالتا ہے دیکھیں ہمارا اسلام تو ہے مواخات کا مذہب جو کیفیت اور جو آفت ہمارے مسلمان بھائیوں پر آئی ہوئے ہیں تو اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ان کی زندگی بچانے کا مسئلہ ہے کہ کھانے کی خوراک کی قلت یہ چیزیں وہ تو اللہ جزای خیر دو نداروں کو جو وہاں پہ دام در میں سخنے کودے پڑے ہوئے ہیں اور اس وقت بڑی بڑی شخصیات بھی وہ خود اس کیچرہ دلدل میں اتری ہوئی ہے اور خوضہ غریب نواز شرس یہ لازلہ سے بہت کام کے اور اس سال بھی الحمدللہ لگے ہیں اور ان کی پوری ٹیم ہو جاتی ہے تو بات ایک ٹرس کی ہوئی ہے کہ صرف ٹرس سے مراد ہو ادارہ نہیں بلکہ اعتماد اول تو جس طرح آپ لوگوں نے کہا کہ لوگ خود جائیں دیکھیں جن کو اللہ نے توفیق دی جائیں تاکہ تھوڑی سی وہ مسیبت دیکھ کے جو انسان کی فیلنگز اپنی ہوتی ہیں نا ایک مسیبت میں دیکھنے کی بات جس طرح اللہ نہ کرے کسی نے کسی کی موت دیکھی ہو قتل دیکھا ہو اس پر جو ایک دہشت خوف اور ایک آسود کی آسود اس پر جو سمجھئے دل پہ ایک کیفت تاری ہوتی ہے وہ سننے والے پہ نہیں ہوتی جو جائے وقعوں پر موجود ہوتا ہے اس کی کیفت علق ہوتی ہے دہشت زدہ ہوتا ہے تو وہ لوگ جو متاثری ہیں جس طرح نے کیفت بتایا کہ چولہ جلانے تک کی جگہ نہیں ہے وہ مدد کے منتظر ہیں تو اس طرح کی ادارے خادر غریب نواز ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں وہ کھانے پکا پکا کے لیا کر کھلا رہے ہیں اور ہمارے پروفیسر صاحب نے بھی مثال دیا چولہ نہیں جل پاتا مسیبت زدہ کو کھانے پکا کے کھلا ہو تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ اپنے آرام سکون کم قربان کر کے نا اپنی دولت پیسہ و ایسا جو کچھ بھی ہو وہ دیں اور یہ بات بھی ہماری الحمدللہ اس قوم کی ایک سمجھئے سرمایف تخار ہے ہم لاکھ برے صحیح ہمیں لوگ لسانیت پسند تاثر پسند کہتے ہیں لیکن الحمدللہ جو خوبی ہیں ہمارے اندر ہیں یہ قوم سب سے بڑی ڈونر ہے کوئی بھی مسیبت اور آفاد تو اس کے ڈونیشن ہماری خواتین تو بڑی ہوتی ہیں وہ الگ اسکول کے بچے تک اپنی جو پاکٹ منی ہوتی ہے وہ تک بھی وہ تک بھی جمع کر کر کے گھروں سے آکے کلیکٹ کر کے یہ اسکول میں کلیکشن کر کے وہاں پہنچاتے ہیں کوئی آٹا کوئی پانی کوئی اپنی پاکٹ منی یہ الحمدللہ قوم کا ایک جذبہ ہے اور رمضان میں ہم دیکھتے تھے کہ روڑوں کے پر لمبے لمبے جسرخان لگے ہیں ہزاروں لوگوں لوگ افتار کر آ رہے ہیں تو لوگوں کی جذبات یہاں پہ بہت اچھے ہیں کپڑے دے رہے ہیں اپنے اپنے نئے کپڑے اپنے سمال شدہ کپڑے اور انہیں عید نہیں منائی ہے یقین کیجئے صرف اس لیے کہ ان کو اس بات کا احساس دکھ ہے اس بات کا کہ ان کے بھائی جو ہیں بہت سارے بہنیں بھائی ہیں بچے ان کے ہمارے اپنے بچے ہیں وہ مصیبت میں ہیں آپ کی اجازت سے فرحان صاحب بلکل ہم چاہیں گے یہ ایک محول بناوا ہے اور اس محول میں آپ سے ہم سنیں گے تو جو آپ فرماتے ہیں آپ بتائیے آپ کا دل کیا کہتا ہے کس طرح سے ہمیں لوگوں کی مدد کرنے چاہیے یہ جذبہ جو ہمارے میان موجود ہے ہمارے دلوں میں